اسلام علیکم ایوریون اس وڈے میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ کیمسٹی کی کیسے پروپریشن کرنی ہے آپ نے ان ایم ڈی کیڈ اب چل رہا ہے ایم ڈی کیڈ تو ویسا ٹائم تو کافی ہو گیا لیٹ میں لیٹ ہو گیا ہوں تو میں ان کے چلو سٹیل ایکسپلین کر دیتا ہوں فور ایسیمپل اب ایڈان نو کہ یہ لیمٹنگ ریکٹنٹ سلیبس میں اکلوڈڈ ہے یعنی باٹ میں سٹل یہ بتا دیتا ہوں کہ اس کو کس طرح ہم پرپیئر کرتے ہیں ایک تو آپ نے لیمٹنگ ریکٹنٹ کے سیف اور سیف یہ ڈیفنیشن یاد کرنی ہے اس کے علاوہ آپ نے اس کو سارے کوئی دفعہ ریڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے اس میں ایپورٹنٹ کیا کیا بات ہیں فور ایسیمپل میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایکسپینسیو ریکٹنٹ اس کمپلیٹلی یوز اپ ایکی ایس کا فائدہ ہوتا ہے ہمیں ایک ریکشن اس سے جلدی ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے پروڈکٹس اور جو ہم نے ریکٹنٹس تھے وہ سارے کنزومڈ ہو جاتے ہیں ایک یہ فائدہ ہے اور باقی ایڈیشنل پرڈکٹ کو نئی فارم ہوتی اور ریکٹنٹ جب کنزومڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد ریکشن سٹاپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس میں چار پانچ مورڈن پوائنٹس تھے باقی دیفنیشن ہیں باقی جو ایگزیمپل دی ہوئی ہیں یہ آپ اس کو ایک دفعہ پڑھیں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی اب بچے کیا کرتے ہیں کہ جب اس کو ریوین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے میرا نہیں خیال کہ آپ ان کو ٹائم ویسٹ کرنا چاہیے میں تک کہتا ہوں ان پر ایسے کرس لگا دیں کہ ان کو نہیں پڑھنے کی ضرورت ٹائم سیف کریں ایم ڈی کیڈ بیسیکلی ٹائم کی ہی گیم ہے اس میں آپ صرف یہ پڑھیں جب آپ پیشلی پیچ سے آتے ہیں اس پیج سے آپ آئے ہیں جب آپ نے مووو کیا ہے یہاں پہ آپ نے سمپلی یہ چار پوائنٹس پڑھنا ہے ڈیفینیشن پڑھنا ہے اور پھر آپ نے فردر مووو کر جانا ہے اس طرح آپ نے ایم ڈی کیڈ کی پروپیشن کریں کہ ان کو بار بار پڑھتے رہیں ایک طرح اچھی طرح پڑھیں آپ کو پتا لگ جائے اس میں کیا چیز آپ کو نہیں آتی کوئی چیز آپ کو ٹیچر ایکسٹر بتاتے ہیں تو یہاں پہ یہ جگہ آپ کے پاس ہے یہاں پہ سارا لکھیں آپ یہ ساری یہاں پہ جگہ ان کو یوٹلائز کریں نمیریکل پڑھیں ہاں ہر چیز جو جو آپ کو لگتی ہے کہ ایکسٹر ہے وہ پڑھتے جائیں میں کوئی ایکسیمپل دیتا ہوں فار ایکسیمپل ہم بوائل سلا بھی چلے جاتے ہیں بوائل سلا ہے بوائل سلا میں آپ نے سمپلی یہ پڑھنا ہے کہ وولیوم is inversely proportional to pressure ہمارے پاس constant آجاتا ہے P1 V1 is equal P2 V2 اس کے پاس ایکسیمپل ہے یہ میرا نہیں چاہل اس کو پڑھنے ایک ضرور تھا آپ کو پتہ ہے کہ پریشر ہم نے ڈبل کیا ہے تو وولیوم ہاف ہو جائے گا پریشر 3 ڈیمز کیا ہے تو وولیوم وان بے تھرڈ ہو جائے گا اور یہ کیونکہ اس کا constant آنا چاہے یہ جو یونٹس ہیں ہمارے پاس انرجی کے یونٹس ہوتے ہیں بس آپ نے اتنا پڑھ لیا اب میں اگر اس کو ریوائز کروں گا تو میں ایسے کروں گا وائل سلا پول وولیوم is inversely proportional to pressure ویونٹس بیٹو بیٹو ٹھیک ہے میں آگے موف کر جاؤں گا یہ آپ کی سپیڈ ہونا چاہیے بجائے کہ آپ ان کو یہ پوری پوری لائنس پڑھ رہے ہیں یہ پڑھ رہے ہیں اب ابویسلی میرا نہیں خیال کہ ایک نارمل ایک اچھے بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ تیمپریچر اور نمبر اف مولز ہم نے یہاں پر کونسٹنٹ لئے ہیں تو ان کو چیزوں کو بار بار ان پر ویسٹ کرنے کا ضرورت نہیں ہے ہاں اب ایک نارمل بچے کو ان چیزوں میں نہیں پتا ہوتا اتنا لائک اس کو اس میں کنفیوز ہو جاتا ہے ان کے اوپر ٹائم لگائیں آپ ان کو پڑھیں بار بار جو چیزیں امپورٹنٹ ہیں ان پر پڑھیں آپ جارل سلا ہے تو جارل سلا بھی آپ کو بتایا کہ وولیوم is directly proportional to temperature فوراں موف اون کر کے نیکس ٹیس پر جائیں ایکسپریمنٹ بھی پڑھنے کا ضرورت نہیں ہے بار بار ان کو ایک دفعہ پڑھ لیں سلی سے پڑھیں جو چیز آپ کو لگتی ہے امپورٹنٹ اس کو مارگ کریں جو نہیں لگتی اس کو کٹ کریں کٹ کریں اور آپ موف اون کریں یہ ٹائمنگ کی ہی گیم ہے آپ کو روین کیسے کرنے ہی آپ نے فزیکس کی کیمسٹی کی جو اینڈ پر جو لائک آپ آخری ویک ہوتا ہے اسکندر آپ ایسے روین کریں کہ آپ کھولیں بک اور اسی طرح جس طرح میں نے بتایا چارلز لاؤر ایکسپلین کیا اس طرح کرتے جائیں اور آپ کی ہو جاتی ہے پرپیئر